محزیز دوستو السلام علیکم دوستو آج سے لاکھوں اور کروڑوں سال پہلے اس دھرتی پر ایسے خطرناک اور خوفناک جانور آباد تھے جن کو دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ جانوروں کے بارے میں معلومات دیں گے جو اس دھرتی پر راج کرتے تھے محزیز دوستو اس طرح کی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کینات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں اور اپنے قیمتی آرہ کامٹس باکس میں ضرور دیجئے گا آئیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون ٹائٹینو بوہ سیری جونیسز محزیز دوستو دنیا کے سب سے بڑے ساپوں میں سے ایک ٹائٹینو بوہ نامی ساپ تھا ریسرچر کے مطابق یہ خطرناک اور بھیانک جانور بیالیس فٹ لمبا تھا اور اس کا وزن تقریباً ایک ٹن کے برابر تھا یہ جانور اتنا طاقتور اور بڑا تھا جو ڈینو سار کو گردن سے پکڑ کر دبوجھ کر ہڑپ کر جاتا تھا ڈینو سار کا شکار کرنے والا ٹائٹینو بوہ اٹھاون سے ساٹھ ملین سال پہلے اس دھرتی پر آباد تھا اتنے بڑے ساپ کے بارے میں سوچ کر انسانی اکل تسلیم نہیں کرتی ہے لیکن محققین کے مطابق ٹائٹینو بوہ کی اس دنیا میں موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا نمبر ٹو آئیے ملیے ایمفیلیس سے اس دھرتی کا سب سے بڑا جانور اور سب سے بڑا ڈینو سار ایمفیلیس تھا ایک خطرناک اور بڑا جانور تقریباً دو سو ملین سال پہلے امریکہ کلوریڈو اور زمبابوے میں آباد تھے محققین کے مطابق ان کا وزن تقریباً سو سے ایک سو پندرہ ٹن کے درمیان اور ان کا قد تیس فیٹ لمبا تھا ایمفیلیس نامی ان جانور کی خوراک کا انحصار درختوں اور پودوں پر تھا بڑے قد اور ہیوئر ویٹ کی وجہ سے دوسرے جانور ان پر حملہ کرنے سے گھبراتے تھے اتنا بڑا جانور تو ہوش اڑا دیتا ہے نمبر تھری میگلینیا مجزد دوستو میگلینیا نامی چھپکلی دنیا کی سب سے بڑی چھپکلی تھی میگلینیا اسٹریلیا کے جنگلات میں تیس ہزار سال پہلے آباد تھی ان کی لمبائی تقریبا 26 فٹ اور ان کا وزن تقریبا 400 سے 600 کلو گرام ہوتا تھا موقعین کے مطابق میگلینیا بہت تھی جان لیوہ اور خطرناک چھپکلی تھی کیونکہ یہ بہت زہریلی تھی اس کے علاوہ یہ 6 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنی منزل تائے کرتی تھی زہریلی اور خطرناک ہونے کے باوجود بھی انسانوں نے شکار کر کے ان کو غتم کر دیا تھا نمبر 4 سرکوسس ایمپیریٹر عزیز دوستو سرکوسس ایمپیریٹر نامی مگرمچ کو دنیا کے سب سے بڑے مگرمچ ہونے کا اعزاز حاصل ہے موقعین کے مطابق ان بھیانک اور ڈرونیں جانور کی لمبائی تقریبا 49 فٹ تھی اور ان کا وزن تقریبا 8 ٹن ہوتا تھا یہ دنیا کا سب سے بڑا مگرمچ تقریبا 112 ملین سال پہلے امریکہ اور افریقہ کی دھرتی پر وجود رکھتے تھے موقعین اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں سرکوسس ایمپیریٹر اپنی بھوک مٹانے کے لیے ڈینوسار کا شکار کرتے تھے اور اپنا پیٹ بھرتے تھے موزز دوستو دنیا کی سب سے بڑی شارک کو مگلی ڈان کے نام سے منصوب کیا جاتا ہے موقعین کے مطابق اس شارک کی لمبائی تقریبا 59 فٹ تھی اور ان کا وزن تقریبا 20 ٹن کے لگ بھگ تھا اس کے علاوہ ریسرچر یہ بھی کہتے ہیں مگلی ڈان اتنی خوفناک اور خطرناک شکاری تھی اس نے بہت سی آبی مخلوقات کا شکار کر کے ان کی نسلوں کا بھی خاتمہ کر دیا ہوگا ان مگلی ڈان کے موہ اور جبڑے اتنے بڑے تھے کہ ایک کھڑا انسان ان کے درمیان آسانی سے سما سکتا تھا مگلی ڈان کی خوج کر کے تو سینسدان بھی دنگ رہ گئے موزز دوستو کامیٹس باکس میں بتائیے گا آپ کو سب سے خوفناک اور ہوش اڑا دینے والا جانور کون سا لگا ملتے ہیں اس طرح کے نئی انٹرسٹنگ اور ملوماتی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ